تو جب یہ کہا جائے کسی بھی دین اور مذہب کے بڑے کو برا نہ کہو تو کیا معنی ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو مانو یہ کون کہہ رہا ہے آپ سے آپ کو ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو اگر برا کہو گے وہ گلت جائے گا پھر وہ بات نہیں مانے گا اس کی مثال ہم یہ دیتے ہیں کہ جب ہمارے مراجعہ ازام فرماتے ہیں کہ انڈیا میں گائے کو زبا کرنا جائز نہیں ہے تو قطر یہ معنی ہے کہ اب آپ گائے کو گاول مہتر مان کے پوچھیں آپ کہیں کہ حکیم نے بھی کہا تھا گائے کو اگر بیا میں زبا نہیں کرنا چاہیے آگا کوئی نے بھی کہا تھا امام فمین نے بھی کہا تھا پس ہم گائے کے سامنے سے کھڑے ہو جائیں کہا جائے کہ یہ تو ہم نہیں کھا انہوں نے یہ کہا ہے کیونکہ گائے کے زبا کرنے سے فتنہ ہوتا ہے فتنے کے بعد قطل ہوتے ہیں کتنے گاؤں جلا دیئے گئے بعض دفعہ احمد آباد میں رڑکیوں کی آبو کو پامال کر دیا گیا گائے کو زبا کرو گے مسلمانوں کی جان جائے گی مسلمان گھڑکیوں کی آبو جائے گی بس گائے کو زبا نہ کرو نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں گائے کو گاؤں ماتا مانو پس ہم آپ سے کہا جائے کسی کے بڑے کو برا ناک کو ہو تو مراد یہ نہیں ہے کہ منطقی طور پر ڈسکس نہ کرو نہیں منطقی طور پر ڈسکس کرو لیکن اس کو تیش ہی نہ دکھاؤ تیش دیاوں میں بھاگ جائے گا بھاگنے کے بعد کہا یہ روپے سے مار ہو دو ہمارے یہ کام کرنا ہے آپ سامنے بارے کو تیش دل آتے ہیں وہ کہتا ہے بھاگنے بڑے لوگ بڑے لوگ ہیں یہ روپے سے ان کو مار دو کام کیا کرنا ہے منطقی کام کرنا ہے ایک کام جو اتفاق سے اردو میں بڑا اچھا ہوا لیکن پھر وہی بات کہ جب قوم ایڈوکیٹر ناو اس کو نہیں بڑا چلتا اچھا کیا ہوا بڑا کیا ہوا پھر جب وہ بات ہوتی ہے تو لوگ کیتا ہے کہ ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں اب ہر آدمی کی تعریف کی جاتی ہے خاص چپٹر میں اگر آئنسٹائن کی تعریف کی جاری ہے تو اس میں کی جاری ہے فیزس کے موضوع میں اگر ہم کہتے ہیں آئنسٹائن بہترین آدمی تا تو اس وقت بات ہو رہی ہے دن کی تعریف نہیں کر رہے تھے تو یا سمجھنا چاہئے کہ کہاں بات ہو رہی ہے مثال کے طور پر اردو میں ایک کام ہوا کہ پھر اب ارز کریں کہ لوگوں کی توجہ نہیں ہے جب ان کی بات ہوتی ہے تاریف سے کہ آپ ان کی تاریف کر رہے ہیں ہاں ان کی تاریف کر رہے ہیں اس کام میں تاریف کر رہا ہیں وہ کام تھا مولانا مغادودی کا خلافت ہو ملوخیت اچھا کام تھا جھررت کا کام کیا اردو زبان میں تھا جھررت کا کام نہیں ہوا تھا بڑے لکھے لوگوں نے جو گلی گلی گوچھے گوچھے پھر آزاد ہو اور آزادی سے پھیلایا جائے اچھا کام تھا لہذا بہت سارے پرابلم سالت ہوئے بہت سارے موضوعات جو پر ڈسکس کرتے تھے وہ ان کے ذریعے سے آگے آئے تو اس جانے کمچھو رہے کہ جب بھی کوئی آلک کہہ گے کہ کسی دین کے بڑے کو برا نہ کہو تو وہاں پر کیا وہ کہہ رہا ہے برا نہ کہو پوچھا جائے کیوں تو کہتے ہیں قتلیام ہوتا مخصان ہوتا انڈیا میں کہا ہے وہ زبا نہ کہو یہ چیزیں کیلئے تھا حتی اگر آپ یہ امریکہ میں یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈولہ یہاں پر بھی ہے شیطان پرس شیطان کا احضران کرنے والے مختصر تھے ہیں لوگ جو خصوصا بعض لوگ میوزک میں ہیں ممکنے کے بعد میں کہے کم ہیں کہ زیادہ ہیں کیا ہے کیا نہیں بلاخر ہے ایک لوگ تو دیکھ ہمارے دوست نے بھی شرکت کی اور کچھ اس میں جو گانے والے تھوڑا بہت ریلیٹڈ ہیں فرض کریں کہ آپ کو خطرہ آئے گی یہ سر ماریں گے پیٹیں گے اگر آپ شیطان کو برا کہیں گے تو آپ اس کے سامنے جاتے ہیں برا نہ کیوں اس کو ڈسکرس کریں گے شیطان کون کیا ہے خصوصیت کیوں احضران کر رہے ہیں منطقی بات کرنی ہوں گے یہاں پہ اسلام کیا گا عوض باللہ من شیطان الرجیم اگر تمہارا خیر جلتا ہے اگر عوض باللہ من شیطان الرجیم ہلکے بولو اس کو قائنے کرو کہ لوگ اس شیطان سے نکلیں رحمان کی جانب دعوت ہو خالی بولو کہ تمہار دیں اور ہمارا کام مرنا نہیں ہے ہمارا کام ہے آگے پاہ تو اس جانب توجہ رہے کہ جب بھی کہیں گستگو میں سنے کہ کسی کے بڑوں کو برا نہ کو تو مراد یہ ہے کہ فتنہ نہ ہو اور ہمارا کام رکھے نہیں لیکن علمی طریقے سے لوجیکلی اس کو ڈسکس کرنا ہے احترام کے ساتھ تو اسے درمیانی راہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو ڈسکس ہی نہیں کرنا ہم کہتے ہیں ڈسکس کرنا ہے ضرور کرنا ہے جنگ جمل کو بھی کرنا ہے نحران کو بھی کرنا ہے سرپین کو بھی کرنا ہے کیا آپس میں اُز زمانے میں جنگیں ہوئی اختلافات ہوئے وہ سب ڈسکس کرنا ہے اور جب یہ مفقوق ہو تبررہ اور تبلہ ہو تو تبررہ سے بنا دیں گے ہم نہیں مانتے لیکن کن نہیں مانتے خجوہاتے نہیں مانتے اچھا ہم مانتے ہیں مولا امیر اکو ایسی مانتے ہم وجوہات ہیں جو مانتے پس در حقیقت اگر مولا امیر اور مومنین کے دامن کو ہم نے تھاما ہے تو وجوہات ہیں اور اگر کسی کے دامن کو نہیں تھاما اور اس کے دامن کو تھامنا اپنے لئے ننگ سمجھتے ہیں تو اس کی بھی وجوہات ہیں بلا وجہ نہیں ہے ایسا تو یہاں سے دسکیشن شروع ہوتا ہے کہ جس میں ایک موضوع یہ ہے کہ اہل بیت کا کوئی مقایسہ نہیں ہے کسی سے بھی کسی سے بھی کوئی مقایسہ نہیں ہے لا یقاسو بہی آہدہ اب یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ مولانی اور مومنین سے اگر دین لیا جاتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ باقی نہیں اہل بیت نے لا یقاسو بہی آہدہ تو کہا جائے گا کہ جب سب سے دین لے کہ انسان مسلمان ہو سکتا ہے تو علی بن ابی طالب سے دے کہ دین انسان مسلمان کو نہیں ہو سکتا یہ کیا ظلم وہاں پر تاریخ میں کتنی تحمدیں رگائیں گئی ہمیں قتل کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین لیا کوئی معمولی موضوع نہیں کہ ان سے دین لیا بعض دفعے جواب میں کہا جاتا ہے اور اس ایک چیز کو بھی زہر میں رکھنا چاہئے بعض داروں بڑے آرام سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی اہلی بیت کو مانتے ہیں مانتے ہو سلام ہو بھی لیکن ہم ایک سوال کریں گے اہلی بیت کو کیا مانتے ہو اہلی بیت کو کیا مانتے ہو بہت عظیم مانتے ہیں بہت بڑا مانتے ہیں پوچھو علم میں بہت علم میں آگئے ہیں آپ دیکھیں بعض افراد ہیں کہ جو اہلی بیت سے کہ بہت تاریخ کرتے ہیں انات میں منخبتوں میں بہت تاریخ کرتے ہیں پوچھا تھا براہ شم کیا مانتے ہو یہ سب کچھ مانتے ہو تو سوال یہ کیا جائے گا اگر سب کچھ مانتے ہو جن کی مبدد رسالت کی عجرت ہے یہ بھی مانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ ان کی محبت کے بغیر دین کامل نہیں ہے اور یہ بھی جانتے ہو کہ ان کے بغیر دین نامکمل ہے اور یہ بھی جانتے ہو کہ ان کی مبدد کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے یعنی ان سے دین نہیں مل سکتا اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا ہے تو یہ کیوں نہیں جانتے کہ دو رقم نماز علی ابن عبی طالب سے نہیں لیتے نماز کے بعد کیوں چلے جاتے ہو علی ابن عبی طالب افتر علی ابن عبی طالب یہ ہے سب کچھ ماننے کے بعد کہا جائے گا نماز کے مسائل علی ابن عبی طالب سے نہیں لگے اچھا یہ مانتے ہو بہت پڑی تعداد مسلمانوں میں باتیں کہتی ہے کہ اہل بیت کی مبدت کے بغیر دین کامل نہیں ہے اہل بیت کی مبدت کے بغیر رسول اللہ راضی نہیں یہ کر جائے گا اہل بیت اتنے اہم ان کی مبدت اتنی اہم یہ دعویٰ کرنے کے بعد ان کو شرم نہیں آتی نماز اور روزہ اور ہزار قسم کے مسائل میں ان کو چھوڑ دیتے ہو پس مبدت اہل بیت عالم السلام میں دو قسم کی ہے نام لینے کی حد تک تعریف کرنے کی حد تک اور دوسری قسم یہ ہے کہ ہم اہل بیت کا نام بھی لیتے ہیں اہل بیت کی تعریف بھی کرتے ہیں اہل بیت سے بابستہ ہے روحانی عدوار سے بھی اور عملی عدوار سے بھی رحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم